سامنے کرم گزر جانے والے ورلڈ کپ نے جہاں کئی ایسے پلیئرز کو ایک ایسی پہچان سے نوازہ ہے جو شاید اس سے پہلے ان کے حصے میں نہیں آئی تھی آئی سی سی کی طرف سے ان پلیئرز کے نام آویزہ بھی کیا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ کپ پلینگ الیون بھی اناؤنس کر دی گئی ہے جس میں ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی تمام ٹیموں کے ٹاپ کوالیٹی پلیئرز جن میں بیٹرز اور بولرز شامل ہیں انہیں شامل کیا گیا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں اسی ورلڈ کپ میں دنیا کی ٹاپ ٹیمز کے ایسے ٹاپ کھلاڑی بھی شامل ہیں جو مکمل طور پر ناکام رہے ہیں آپ نے ہر طرف تو ٹاپ 11 پلیئرز آفتر ٹورنمنٹ کی لسٹ دیکھی ہوگی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2022 کے فلوپ 11 پلیئرز بتانے جا رہے ہیں جن کے نام سن کر شاید آپ بھی چونک جائیں گے نمبر ون پر آتے ہیں آسٹریلیا کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ وارنر وہ کھلا رہی ہیں جن کو گینڈ ڈالنے سے پہلے دنیا کا بڑے سے بڑا بالر بھی کئی بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ بڑھ کرفتاری سے کھیلنے والے ڈیویڈ وارنر ٹی ٹوئنٹی میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتے ہیں لیکن حیران کن طور پر تھرواؤڈ دا ٹورنمنٹ آسٹریلین اوپنر بلے باز مکمل طور پر ناکام اور فلوپ دکھائی دی انہوں نے چار اننگز میں صرف چوالیس رنز بنائے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ پورے ٹورنمنٹ کے ان میچز میں ایک سو سات کا رہا جبکہ اگر ان کی نارمل اننگز کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی 99 اننگز اب تک کھیلی ہیں جس میں ان کے رنز ہیں 2894 اور 141.3 کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ رنز بنائے ہیں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں انڈین کیپٹن روہت شرما جو کے اوپننگ بلے باز بھی ہیں روہت شرما اپنی کمال کی بلے بازی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک منفرد عزاز رکھنا ہے انہیں اوڈی آئی میں 264 رنز بنانے کا عزاز بھی حاصل ہے لیکن حیران کن طور پر جہاں ان کی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 میں ایک فیورٹ ٹیم مانا جاتا تھا وہاں ان کی اپنی انفرادی پرفارمنس کسی بھی طور پر ایک ٹاپ لاس بلے باز جیسی نہیں رہی انہوں نے چھے اننگز میں صرف 116 رنز بنائے جبکہ حیران کن طور پر ان کا سٹرائک ریٹ 106.4 تھا جبکہ اگر اس سے پہلے میچز میں ان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو 140 اننگز ابھی تک یہ کھیل چکے ہیں جن میں ان کے سکور ہیں 3853 جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 139.2 رہا ہے تیسے نمبر پر پاکستان کے کیپٹن اور اوپنر بلے باز بابر آزمات میں ہیں حیران کن طور پر یہ اس بڑے ٹورنمنٹ میں بھی مکمل طور پر ناکام نظر آئے سات اننگز میں انہوں نے 124 رنز بنائے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 100 سے بھی نیچے یعنی 93.2 تھا جبکہ اس کے علاوہ اگر ان کی اننگز کی بات کی جائے تو ابھی تک 94 اننگز میں یہ 3355 رنز بنا چکے ہیں جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 127.8 رہا ہے ایک اور ناکام ترین پلئر جنہوں نے بڑی ہی فلوپ کر کردگی اس ٹورنمنٹ میں دکھائی وہ ہیں ٹیمبا بہوما سافت افریقن کیپٹن جو کہ ون ڈاؤن یا میڈل آرڈر میں آ کر کھیلتے ہیں انہوں نے اپنی پانچ اننگز میں صرف 70 رنز بنائے جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 112.9 رہا نارملی اگر ان کی اننگز دیکھی جائے تو انہوں نے 32 اننگز میں 635 رنز بنائے ہیں جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ رہا ہے 116.1 ہماری اس فلوپ 11 لسٹ میں اگلے نمبر پر آتے ہیں ہیری بروک ہیری بروک انگلینڈ کے ایک میڈل آرڈر بیٹس مین ہے اور اپنی کم اننگز میں ہی انہوں نے اپنا ایک منفرد اعزاز بنا ڈالا تھا اور پاکستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر انگلینڈ کو کئی میچز جتانے میں ان کا کافی رول رہا تھا اپنی ورل کپ ٹی ٹوینٹی 2022 کی پانچ اننگز میں انہوں نے صرف 56 رنز بنائے جبکہ اپنی تیسرین بلے بازی سے مشہور ہیری بروک کا سٹرائک ریٹ 96.3 یعنی 100 سے بھی نیچے رہا نارملی انہوں نے ابھی تک 17 اننگز کھیلی ہیں جس میں انہوں نے 372 رنز بنائے ہیں 137.8 کے سٹرائک ریٹ سے اسی لسٹ میں اگلے نمبر پر آتے ہیں دیسون شانہ کا یہ سری لنکن کیپٹن اور الراونڈر ہیں ان کی پرفارمنس بھی کافی مایو سکن رہی 2022 ورل کپ کی سات اننگز میں انہوں نے صرف 78 رنز بنائے جبکہ بالنگ میں بھی کوئی خاطر ہوا کامیابی یہ نہ دسکھا سکے اور سات اننگز میں صرف ایک وکٹ ان کے حصے میں آئے ان کے اگر نارمل بیٹنگ سٹیٹس اور بولنگ سٹیٹس دیکھے جائیں تو 77 اننگز میں یہ 1204 رنز بنا چکے ہیں 117.6 کے سٹرائک ریٹ سے جبکہ 38 اننگز میں 504 رنز دے کر انہوں نے 21 وکٹ حاصل کی ہیں جس کی وجہ سے سری لنکن ٹیم کو اپنے کیپٹن پر کافی امیدیں تھی نمبر ساتھ پر آتے ہیں انڈین بولر اکشیر پٹیل اکشیر پٹیل کو آسٹریلین پچز پر بھارت کا ایک ٹرم کارڈ قرار دیا جا رہا تھا لیکن اپنی پانچ اننگز میں وہ صرف تین وکٹس دے سکے 8.6 کی اکانومی کے ساتھ نارملی انہوں نے 36 اننگز کھیلی ہیں 855 رنز دیئے ہیں اور 34 وکٹس ان کے نام رہی ہیں نمبر آٹھ پر آتے ہیں آسٹریلین بولر پیٹ کمینز یہ بھی یکسر طور پر آسٹریلین سائیڈ میں ایک ناکام بولر ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنی چار اننگز میں صرف تین وکٹس حاصل کی اور انہوں نے چوالیس کی ایوریج سے اپنی ان چار اننگز میں رنز دیئے نارملی پچاس اننگز میں انہوں نے تیرہ سو پچاس رنز دے کر پچپن وکٹس حاصل کی ہے نمبر نو پر آتے ہیں انگلین کے بولر کرس ووکس پانچ اننگز میں یہ صرف تین وکٹس حاصل کر سکے جبکہ ان کی اکانومی 8.6 کی تھی نارملی اپنی 26 اننگز میں 680 رنز دے کر یہ 27 وکٹس حاصل کر چکے ہیں اور آسٹریلین فاس پچس پر کرس ووکس سے انگلین نے کافی امیدیں لگا رکھی تھی دسوے نمبر پر آتے ہیں کرونا رتنے چمی کا سری لنکان بولر جنہوں نے پانچ اننگز میں صرف سات وکٹ 48 رنز کی ایوریج کے ساتھ دی جبکہ اپنی نارمل گیمز میں انہوں نے 35 اننگز میں 830 رنز کے وز 21 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رکھا ہے جبکہ 11 نمبر پر ساؤت افریکن بولر کگیسو ربادہ آتے ہیں جو کہ اپنی تیز گیندبادری کی وجہ سے کافی مشہور مانے جاتے ہیں انہوں نے پانچ اننگز میں صرف دو وکٹ حاصل کی جبکہ نارملی اپنی 54 اننگز میں انہوں نے 1644 رنز کے وز 56 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رکھا ہے لیکن اس ٹورنمنٹ میں یہ مکمل طور پر نہ صرف فلوپ رہے بلکہ اپنی ٹیم کے لئے کافی مہنگے بھی ثابت ہوئے یہ ہیں وہ 11 ٹاپ کھلاڑی جن سے ان کی ٹیم کو کافی زیادہ امیدیں وابستہ تھی لیکن یہ مکمل طور پر ناکام رہے اس لئے ہم نے انہیں فلوپ 11 پلیئرز کا نام دیا ہے آپ کی اس بار میں کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا